ہلو مائی یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو زائکا ماں کے ہاتھ کا آج ہم بنانے جا رہے ہیں سب کی فیورٹ کارلک فلاور بریٹ انگریڈینٹس آپ نوٹ کر لیں ڈیڑھ کپ میدہ لیا ہے میں نے اور اس کو میں نے ایک بال کے اندر ڈال کے تین حصوں میں الاگ الاگ ڈیوائیڈ کر دیا ہے یہ میں ابھی آپ کو ایکسپلین کروں گے کیوں ایسا کیا ساتھ میں ایک چائے کا چمچ نمک ڈیڑھ کھانے کا چمچ چینی ڈیڑھ چمچ ایسٹ ڈرائی ایسٹ ایک کپ دودھ اور ساتھ ایک بڑے سائز کا انڈا لارچ ایک لینا ہے آپ نے دو بڑے کھانے کے چمچ پڑر لیا ہے میں نے روم ٹیمپریچر آلڈری ملٹ ہوا ہوا ہے کیونکہ ہم نے اس کو ملٹ نہیں کرنا یہ دیکھیں جو میں نے ڈیوائیڈ کیا تھا اس کو تین حصوں میں ایک میں میں نے ایسٹ رکھی ایک میں نمک ایک میں چینی اب ہم میدے کے اندر اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے مکس کرنے کے لیے آپ وڈن سپون جو ہوتی ہے ان کا استعمال کیجئے گا اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں تک یہ بالکل مکس ہو جائے اور لامس بالکل نہ رہیں اب بھی مکس ہو چکا ہوا ہے اب میں اس میں آئٹ کروں گی ایک گلاس وارم ملک نیم گرم دودھ لیکن میں ایک دم سارا نہیں ڈالوں گے اس کو دو حصوں میں کر کے میں ڈال رہی ہوں اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لی جائے کہ اس میں بھی لامس نہ رہیں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ جو ہے وہ ڈال دی جائے گا سارا اور اس کو مکس کرتے جائیں بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا کیونکہ اس کو ہم نے بہت وارٹری نہیں بنانا اور ساتھ میں ہی اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ایک انڈا جو ہم نے بیٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ میں ایڈ کر رہی ہوں دیکھیں اس میں انڈا جو ہے میں ایڈ کر دیا میں نے اور میں ون سپون کے قریب جو ہے انڈا بچا لوں گی جب ہم یہ بلکل بریڈ تیار کر لیں گے بیک کرنے سے پہلے اس کو ہلکا سا اوپر سے جو ہے ہم لگائیں گے اپنی بریڈ کے اوپر دیکھیں اس طرح سے یہ اس کا ٹیکسچر جب بن جات تو اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں بٹر دو چمچ دو کھانے کے بڑے چمچ جو ہیں وہ میں نے بٹر لیا تھا اور یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ سافٹ ہو بلکل ملٹ ہوا ہوا ہم نے بٹر نہیں لینا جس سافٹ روم ٹمپریچر پہ فریج سے آپ نے نکال کے جو رکھا ہوا وہ یوز کرنا ہے یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ کی بریڈ کو بہت فلوفی اور مزے کی بناتے ہیں اور میرے گھر میں یہ بریڈ بہت بنتی ہے اور میرے بچوں کو بہت پسند بڑا بیٹا ہمیشہ اپنے لنچ باکس میں لے کے جاتا ہے اور دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہویا ہے اب میں اس کو ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ پہ رکھ دوں گی اور اس کو روم ٹمپریچر پہ ہم رکھیں گے کسی بھی ٹی ٹاول سے اس کو کور کر کے روم ٹمپریچر پہ میں نے رکھ دیا ہے دوسری طرف اب ہم ریڈی کرنے لگے ہیں اس کی فیلنگ جو ہے اور اس کے لیے میں نے آدھا کپ جو ہے بٹر لیا ہے ایک ہری پیاز لیا ہے اس کا صرف ہم لوگوں نے گرین جو انیین ہوتا ہے اس کا گرین پارٹ ہم نے یوز کرنا ہے اور دو کلوپ میں نے لیے ہیں بھڑے والے کلوپ جو ہوتے ہیں گالک کے وہ میں نے باری فائن چاپ کیے ہیں بہت میں نے سالٹ پٹر کا استعمال کی اگر آپ کے پسان سالٹی ہے تو اس میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک کا استعمال کر سکتے ہیں اور بٹر ہمارا سوفٹ ہے روم ٹیمپ پر رکھا ہوا اب ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں اچھی طرح سے ابھی دیکھیں اس کو میں نے مکس کر لیا جس فوک کے ساتھ ایک دم سے مکس ہو جائے گا کوئی آپ کو اتنی مشکل نہیں ہوگی ہوگی اور تھوڑی سی سٹکی ہوگی بہت زیادہ لیکن اس کو ہم نے بلکل جیسے آٹ ٹیمپ بناتے ہیں اس طرح سے بلکل اس کو گوند نہ نہیں اس کو زیادہ ہم نے ہاتھ نہیں لگانا بس جس ایسے تھوڑا سا سوفٹ ہاتھ کے ساتھ اس کو ایک سے دو منٹ تک رول ایک سائز کے پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیتی ہوں اور اسی طرح سے سٹکی سی ہوگی اور کیونکہ ہم نے اسے بہت زیادہ کوئی روٹی کی شیپ نہیں دینی ہے اور یہ دیکھیں یہ تھوڑی رف سی لگے گی سٹکی ہوگی بہت یہ بہت مزی کی بنتی ہے ایک سائز بہت اچھی طرح سے دیکھیں اس کو سپریڈ کر دیتے ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں اس کے اچھی طرح سے لگا دیں بہت زیادہ فیلنگ بھی نہیں اندر رکھ نہیں اور بہت کم بھی نہ ہو کیونکہ اس اس کا فلیور آئے گا اور بہت ایزی بنانا ہے کوئی یہ بہت مشکل نہیں یہ دیکھیں ادھر ایک سائیڈ سے اٹھا کے اس کو یوں ٹرن کریں اور اس کے بعد یوں اٹھائیں ساتھ میں یوں کر دیں اس کو یہ دیکھیں راؤنڈ کر دیں اس کو اور یہ دیکھیں فلاور کی شیپ بن گئی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اس ہم ساری بریڈ جو ہے اس کو اس طرح سے فیل کر لیں گ بیکنگ ٹرے کو میں نے گریز کیا ہوا تھا پہلے سے بٹر کے ساتھ میں اس میں اس کو رکھ دیا سیٹ کر کے اب دیکھیں اس کو 30 منٹ کے لیے اس طرح سی ٹی ٹاول کے ساتھ کر کے رکھ دیں گے روم ون سپون وہ میں لگا دوں کی برش کے ساتھ تاکہ اس کے ساتھ لکھ بہت اچھی آجاتی ہے اور بہت اچھی طرح سے بیک ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک ایک کیو پر اچھی طرح سے ہم جو ہے وہ اس کو لگا دیں گے ایک کو میں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے آون کو پری ہیٹ ہونے کے لیے آن کر دیا تھا اب میں دیکھیں تمام بریڈ رولز کو میں نے اندر رکھ دیا ہے بیک ہونے کے لیے 175 ڈگری پہ اور اس کو تھوڑا لو ہی آپ بیک کریں گے ڈپین کرتا ہے آپ کے آون کی ہیٹ پہ تو مجھے 35 منٹ لگی ہیں اس کو بیک کرتے ہو دیکھیں اب اس کا کلر چینج ہو چکا ہو ہے ہماری بریڈ تیار ہونے کے قریب ہے 30 منٹ ہو چکے ہو ہیں اب میں 5 منٹ اور اس کو دوں گی تاک کہ یہ بلکل اچھی طرح سے ریڈی ہو جائے دیکھیں 5 منٹ ہو چکے ہو ہیں ہماری بریڈ بن کر بلکل ریڈی ہے یہ اتنی مزی کی بنتی ہے اس کی لک آپ دیکھیں میرا چھوٹا بیٹا 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 بہت بہت پسند کرتا ہے میرے گھر میں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے یہ بیٹا سنیکس کے مجھے اپنا فیڈ بیک دی جائے کہ کیسی آپ لگی میری یہ ریسپی اس کی لک اندر سے آپ چیک کریں کتی سوفٹ سپنچی بنی ہے بہت مزی ہے اچھی طرح سے بیگ ہو چکی ہو ہماری ریسپی بن کر دی آر آخر میں ہمیشہ کی طرح تنک پازیٹیف سٹے بیگ بہر